بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر مکرم آج ہم جس ڈیزیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے بیک پین کے حوالے سے بیک انجری اور بیک بون جو ہے اس کی انجری کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک امپورٹڈ ویڈیو ہے جس میں بہت ساری سمٹمز کو ہم کور اپ کریں گے بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ڈیٹیل سے دیکھی جانے والی ویڈیو اور آخر میں میں آپ کو اس میں بیسٹ ہومیپیدک میڈیسنز بھی ریکمینڈ کروں گا بیک بون انجری اور بیک بون پین آج کل جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کا ایشو ہے اور یہ بڑا ہی کریٹیکل ہے یہ جو آپ کے بیک بون کا پورا ایشو ہے سروائیکل سے لے کے نیچے لوبر بیک تک یہ پورا ورٹیبرل کولم جو ہے جہاں پہ ریل کی ہڈی میں مختلف کولمز ہوتے ہیں یہ پوری باڈی کو مینٹین کرتا ہے باڈی کے بہت سارے پارٹس کو جو ہے بہت سارے آرگانس جو ہے یہ ایکٹیو بھی کرتا ہے بہت ساری ڈیزیزز کو بھی یہ جنرےٹ کرتا ہے تو اس کا مینٹین ہونا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جتنا زیادہ یہ مینٹین رہے گا اتنے ہی زیادہ آپ کی باڈی مینٹین رہے گی اور فیزیکلی ہیلتی رہے گی اور فیزیکلی ہیلتی ورگ بھی کرے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ Backbone Injury یعنی کہ کمر پہ چھوٹ آنا پہلے تم یہ ڈسکس کر لیے تھے کہ کمر پہ چھوٹ آنے کی وجہات کون کون سی ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے ایکسیڈنٹ ہونا یعنی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہونا یا بائک سے ایکسیڈنٹ ہونا ایکسیڈنٹ ہونے جی وجہ سے کمر پہ جرک آنا یا انجری جنریٹ ہونا اور جس کی وجہ سے Backbone Muscles یا پھر Vertible Column جردہ Backbone جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے اور یہ اس کا پہلا ایشو ہے جس میں ہم ایکسیڈنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ چیز ہے Fall جرنا عمومن مرد اور خواتین یا عمومن خواتین یا بڑی عمر کے افراد گھروں کے اندر سلپری فلورز کی وجہ سے سلپ ہو جاتے ہیں اور گرتے ہیں اور کمر پہ چھوٹ آتی ہے عمومن یہ ایشو ٹوائلٹ میں یا واشیومز میں بھی ہوتا ہے اور خاص دور پہ سیڑھیاں اترنے میں گھروں میں جو سلپری سٹیرز ہوتی ہیں وہاں سے سلپ ہونے کی وجہ سے Backbone کے اوپر شدید قسم کی چھوٹ آتی ہے تو سیکنڈ چیز ہمارے پاس Fall کا یعنی گرنے کا اس سے بھی جو بھی انجری جنرلٹ ہوتی ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تیسرا چیز ہے Gun Shot یعنی کہ بعض افعہ حادثے کے اندر اگر گولی لگی ہے اور گولی لگنے کی وجہ سے کمر کے اندر انجری جنرلٹ ہوئے تو اس cause کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ایک اور ہے Sports Injury یعنی کھیلنے کے دورہ انجری کرنا اس کو relate کر لیں domestic work سے بھی یعنی کہ خواتین کا گھر میں کام کرتے ہوئے پانی کا کام کرتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے بالٹی اٹھاتے ہوئے اچانک سے جرک سپرین ٹائپ کی موچ ٹائپ کی ایک جرک آتا ہے جو کمر کو بلکل بھی بیرالائٹک کر دیتا ہے اور دھرد کی شدت کو بڑھا دیتا ہے تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے جس کے اندر کمر جو ہے backbone یا muscles جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ painful ہو جاتے ہیں اب یہ تو وہ causes تھے جن سے ہمارے پاس backbone injury یا back muscles injury جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اور تفصیل سے کیے اب ان سے کون کون سی symptoms generate ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو backbone muscles کا pain ہے یا backbone کا issue ہے تو دیکھیں number one آپ کا جو ascending اور descending ہے یعنی سیڑھی اترنا اور چڑھنا وہ impossible ہو جاتے ہیں patient سیڑھی چڑھتے وے اترتے وے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں آپ گھر کے گھرلو کاموں کے اندر جو ہے وزن اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور باہر بھی وزن اٹھانے کے مرد حضرات قابل نہیں رہتے وہ کوئی heavy وزن جھک کر نہیں اٹھا سکتے اور جھکنے کے بعد زمین سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی کمر بلکل اس کا ساتھ یا support نہیں دے رہی ہوتی ہے فیدر ایک cause ہو رہا تھا کہ آپ heavy lifting یعنی کہ سر کے اوپر بھی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے اور آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ جو general symptoms generate ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو backbone یہ ہمارے پاس shock absorber اللہ تعالی نے ہمیں shock absorber کے طور پر دیا کہ پوری body کے جیسے گاڑی کے بیلوں میں shock absorber لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جھٹکے کو برداشت کرتے ہیں تو read کی اٹھی ہمارے پورے جسم پہ آنے والے shock کو absorb کرتی ہے اور اسے maintain کرتی ہے تو اس کا maintain رہنا backbone کیا ہے number one تو میں نے آپ کو بتا دی کہ backbone shock absorber کے طور پر کام کرتے ہیں number two یہ sensory organs کو brain سے لے کے body تک move کرتے ہیں یعنی کہ mind سے جو بھی instruction generate ہوتی ہے body part سے کھنچانے میں یہاں پر وہ senses لگے ہوتے ہیں جو backbone کے اندر سے ہوتے ہوئے جا کر reflect action کو وہاں جاتے now it is time to urinate یعنی کہ پشاپ کرنے کا وقت آگیا پھر mind sex signal bladder کو آتا ہے کہ now you should urinate کہ اب آپ پشاپ کر سکتے ہیں تو جب vertebral column damage ہوتا ہے تو پھر پشاپ خود involuntary urination شروع ہو جاتی پیشنٹ میں پشاپ خود آنا شروع ہو جاتا بہت سارے پیشنٹ اس کا علاج بلیڈر کی weakness بلیڈر کی infection کے طور پہ کراتے جب اس کا ایک major cause جو back bone injury اور back bone muscles injury بھی ہوتا ہے جس کے وجہ سے مسانہ کام نہیں کرتا اس سے related ball movement یعنی small intestine اور large intestine کا حرکت کرنا کام کرنا جس کے اندر چھوٹی آت اور بڑی آت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے بلکل similar جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ signal generate ہوتا ہے جب چھوٹی آت کے اندر ویس material موجود ہوتا ہے تو signal generate کرتی ہے جو mind تک proper طریقے سے نہیں پہنچ پاتا تو یہ اس کی ایک اور condition ہے فیدر heart ریٹ یعنی کہ آپ کے جو heart کی palpitation ہے اس کو بڑھنے کے اندر عمل دخل ہوتا ہے کہ اگر ہماری back bone damage ہے back injury کی وجہ سے تو ہماری heart rate بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سب سے important چیز ہے muscles movement پوری body muscles movement کے اوپر بڑھا columns ہیں bones ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ injury کا اثر آیا ہے تو جس کی وجہ سے body کا کوئی بھی part right arm left arm shoulder right leg left leg کوئی بھی organ جو آپ کی body کا part کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تھوڑے عرصے کے لئے paralytic ہو جاتا ہے یا اس میں numbness آ جاتی ہے یعنی کہ وہ سن ہو جاتا ہے numbness کا مطلب سن ہو جاتا ہے signal کچھ دیر کے لئے drop ہو جاتے ہیں اور forward carry on ہو کے دوبارہ سے activate ہو رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ایسا patient جس backbone injury ہوئی ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنی backbone کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور medicine سے استعمال کرنا چاہیے دو homeopathic medicine best 10 جو میں اس وقت suggest کر رہا ہوں اس میں number one ہے arnica اور دوسری medicine میں آپ کو ویڈیو کے end میں according to the symptom بتاؤں گا arnica کو آپ نے one empower کے اندر رات میں سونے سے پہلے دن استعمال کرنا اور اس کو ایک گونٹ پانی میں دس قطرہ ڈال کے آپ نے استعمال کرنا اور دوسری medicine second استعمال کے میں جو میں آپ کو بتاؤں گا ان تمام ایک بڑی major symptom generate ہوتی ہے جو پوری life کو damage کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں vertigo یعنی کہ chakkar آنا definitely جب آپ cervical disturb ہوگا اور cervical bone زیادہ disturb ہوگی cervical muscles disturb ہوں گے تو آپ vertigo چکkar آنا شروع ہوں گے اور اس سے relate کرتی ایک اور symptom ہے that is nausea جنرل weakness پہ جا رہے ہوتے ہیں جس میں red blood cell خم ہو جاتے ہیں وہ over exertion یا over working کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہوتا ہے جب کہ اس کے پیچھے ایک major cause جو آپ بیگ بان انجری ہوتی ہے بیگ مسلز انجری ہوتی ہے تو اس میں vertigo اور نوز نہیں کر پا اور وہ لڑکھ شروع کرتا ہے وہ بار بار گرتا ہے وہ چھوٹ کھاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹھوکڑ سے مکمل طور پہ زمین پہ آکے گرتے ہے تو اس کا وجہ ہے کہ back من انجری کی weakness generate ہو گئی ہے اور اس کو یہ ایشو آ رہے ہیں تو یہ جتنی symptoms میں نے آپ کے ساتھ discuss کی رات آپ نے ہائپر اکم استعمال کرنی ہے یہ suggested medicines ہیں اسی طرح پھر آپ نے تیسری رات آرنی کا پھر چوتھی رات ہائپر اکم اور اس کو alternate کرنا ہے چھے دن تک یعنی تین خوراکہ آپ کی آرنی کا کی ہو جائیں اور تین خوراکہ آپ کی ہائپر اکم کی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے تقریباً 6 دن کا گیر دی دی اور دوبارہ سے 6 دن اس کو اس پروسس سے ریپیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے اور انشاءاللہ امید کرتا میرے دیئے کے وارس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھے ایمیل کے ذریعے بھی تمام سمٹمز کا بتا سکتے ہیں آخر میں ایک بات بتاؤں گا یہ تمام تر انفرمیشن جو آپ کو دی گئی ہے تا کہ آپ اپنے مرز کو سمجھنے لگیں میں نے بس بھی ریٹمنٹ کی ہیں یعنی مشورہ دیا تجویز کیا ہے اس کا استعمال آپ پہ مناسر ہے آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی بھی کریبی ڈاکٹر سے اس کی ویریفیکیشن لے سکتے ہیں یا کسی انٹرنیٹ کی سیڈوائیٹ پہ جا کے آپ ہومیپتی بک سے سٹیڈی کر سکتے ہیں کسی ہومیپتی پریکٹیشنر سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں تو اس کا استعمال آپ مناسر ہے یہاں پہ صرف آپ معلومات کے ساتھ اس کا مشورہ دے دیا گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کو آگے شیئر کریں